یانوردک باتوں کیوں تو ہم نے بلوپتر کے بارے میں سکھنا شروع کیا ہے آج وہیں سے واپس شروع کرتے ہیں جہاں کل ہم رکے تھے ہم نے الگ الگ دیویوں کا آواز جو ہے بلوپتر میں دیکھا ہے ہم نے بھسمکی بھی باتیں کی ہے کہ بھسمک کا کیا لاب ہے اب اور تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ بلوپتر کی جو شرکھائیں ہیں جو ڈالیاں ہیں جو ڈنڈیاں ہیں وہ سمیدھ کے روپ میں ڈنڈیاں اور کاشٹ کے روپ میں پیر کے شاکھائیں اگر آپ اس پہ حون کرتے ہیں تو اس حون کے دھوے سے گھر میں سے ساری نیگٹیوٹی بھاہر نکھا جاتی ہے ساری دردرتہ کاناش ہوتا ہے اور اگر دپریشن اتیادی ہو گھر کے اندر تو وہ بھی کسی کو ہو تو وہ نکل جاتا ہے تو آپ جب بھی حون کرے کوشش کر کے ایک ڈنڈی تو بلوپتر کی پیڑ کی لے کر آئیے اور اس میں ہومی ہے اس کی جو بھسما بنے گی نا بلوپتر کی لکڑیاں کاشٹ ڈنڈیاں سمیدھ جس کو کہتے ہیں ان سے جب آپ حون کریں گے تو اس کی جو بھسما بنے گی وہ شاسرہ ہمارے ایسا کہتے ہیں کہ چندن اور کمکم سے بھی زیادہ پویتر اور اتم مانی جاتی ہیں تو حلدی کمکم چندن کا تلک لگانے سے بہتر ہے کہ بلوپتر کی جو بھسما ہے اس کا تلک لگا ہے جب ہم نے بھسما کی باتیں کی تھی تب ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو ہی برکار کی بھسما اتم مانی جاتی ہے ایک نشیلے پردار کے جو پیڑ ہوتے ہیں ان کی کاٹے والے اور دوسری جو ہے گائی کے گوبر کی بنی ہوئی ہیں لیکن بلوپتر ایک ایسا پیڑ ہے بلوپتر، وڑ، تلسی اور آپ کا پیپل ان کی بھی ڈنڈیوں سے اگر ہون کیا جائے اور ان کی بھی بھسما استعمال کی جائے تو سروتم کام دیتی ہیں بلوپتر کے نیچے لکشمی اور شکتی کی اپاسنا صد ہوتی ہیں تو کبھی آپ کو موقع ملے بلوپتر دکھائے دے تو اس کے نیچے بیٹھ کے آپ اپنے منتر جب کریں دیشا کا خیال رکھنا آپ کی پیٹ جو ہے بلوپتر کو لگنی چاہیے پیڑ کو لگنی چاہیے آپ اس پرکار سے بیٹھیں کہ آپ کے سامنے بلوپتر کا پیڑ ہو پورو دیشا کی اور مک کر کے بیٹھیں گے تو اتم ہوتا ہے یا عشان دیشا یا اتر دیشا کی اور مک کر کے بیٹھیں بلوپتر سے کوئی بھی پرکار کے روگ مٹ سکتے ہیں بلوپتر کا مربع بنتا ہے اور وہ مربع کھانے سے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے اور اسی ٹکا روگ اتیوچار اور پیٹ کی گھروری کی وجہ سے ہوتے ہیں میرے حساب سے سو پرتیشت کیونکہ باقی کے روگ ناشک شکتی آپ کی کمزور ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے باقی کے طریقے سے بھی روگ آپ کو لگتے ہیں تو بلوپتر کا جو فل ہے اس کا مربع اتیاری بنا کر آپ کو کھانا چاہیے بلوپتر کے نیچے سڑاکشری منتر کا انوشتھان منوانچت فل دیتا ہے اب اپنے گروہ سے یا آچاریہ سے منٹور سے پوچھئے سڑاکشری منتر کیا ہوتا ہے اور اس کے لاب کیا کیا ہے بلوپتر کی چھایا سپسار ہو کر اگر ارثی نکلتی ہے کسی کی ملتی ہو گئی ہو تو تو یا بلوپتر اگر کوئی گزر گیا ہے اس کے ماتے پہ رکھ دیا جائے اس کی شبیاترہ لے کر جا رہے ہے تب تو اس ویقتی کو کہتے ہیں موکش پرابتہ ہوتا ہے تو اگر کوشش کرنا کہ کہیں کسی کی آپ ارثی لے کر جا رہے ہو یاد بھی رکھنا اس سمیں میں یاد آنا بھی تھوڑی مشکل ہے تو اس ویقتی کو سر پہ بلوپتر رکھ دینا یا بلوکا پیڑ ہو تو اس کی چھایا سے اس کو لے جانا چھایا سے لے جانا آتی اتم ہوگا بلوک کی چھایا کے نیچے سے لے کر جانا اور بلوپ رکھ کو جل دینے سے پتریوں کو ترپن کی ترپتی ملتی ہے اور پتری دوش سے مکتی ملتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ عدبود بات ہے پتریوں کو اگر ترپتی پرابت کروانی ہو تو بلوپتر کے پیڑ کو اور پیپل کے پیڑ کو جل دیتے ہیں اس سے پتریوں کو مکتی پرابت ہوتی ہے ترپتی پرابت ہوتی ہے سفید بلوپتر بہت ہی جو ہے دولب ہے ہم نے آپ کو پتایا ہے اور تین سے لے کے کس پتوں کے بلوپتر ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے بتایا ہے ایک برہمہ ہوتا ہے دوسرا وشنو ہوتا ہے اور تیسرا شب ہوتا ہے پتہ اور یہ تین پتے کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ برہمہ جی کی جو ششتی کی سرجن ہے اس سے بہار کا یہ پیڑ مانا جاتا ہے کہ برہمہ جی کی ششتی کا حصہ نہیں مانا جاتا اس وجہ سے بلوپتر کو شریفل یا شریورکش بھی کہا جاتا ہے تو یہ تھی بلوپتر کی باتیں ابھی کل ہم اکادشی کی بات کریں گے اور پھر اس کے بعد واپس ایک بار بلوپتر کے کچھ اپیوگ لیں گے اور پھر کچھ سمیں کے بعد بلوپتر واپس لیں گے ردراکش کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے ردراکش کا فری کورس ہمارے سمہوں پر چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ سب بھاگی ہو سکتے ہیں اب اگر آپ کو کوئی پرشن ہو تو آپ اوشیہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور بتانا کہ آپ کو یہ کیسا لگا آپ کو پسند آیا یہ جو ہم نے آپ کو جانکاری دی ہمیں پیوییویوگھریوں گہ ہمیں پیوییویویویویویویویویوویویویوویویوو